موسیقی اوم نمو نارائن مدرو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سوامی جی ویڈیوز تتہ اوم نمو نارائن پر مدرو آج کے ہماری اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو کچھ ایسی جانوردک جانکاری دی جائے گی جو آپ کی روز مرا کی جندگی میں کافی ہیں اگر آپ نے اپنے جندگی میں بس یہ باتیں اپنا لی تو اس بات کا دعویٰ ہے کہ آپ کو راجہ بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ بڑے سے بڑا اپائے کر سکے وہ بس یہ باتیں اپنی جندگی میں اپنا لیں تو اپنی جندگی خود با خود بدل سکتے ہیں مطروں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جیون سدیو خوشحالی اور دھن سمپنتی سے پریپون رہے لیکن ایسے بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں جنہیں یہ سب مل پاتا ہے حالانکہ کسی بھی انسان کی خوشحالی اور سکس مریدی میں اس کے کرم اور قسمت سب سے زیادہ مہتوپون ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم ہر روز کچھ چھوٹے چھوٹے اپائے کرنے کی عادت ڈال لیں تو اسے نہ صرف خراب قسمت کا نوارن ہوگا بلکہ گریبی بھی انسان سے دور بھاگنے لگے گی آج سوامی جی دوارہ جانتے ہیں روز مرا کے جیون میں کیے جانے والے ایسے سات اپائے جو گریبی دور کرتے ہیں پہلا اپائے گھر میں جل کا چھڑکاؤ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں ہر روز پوچھا کرتے وقت ایک تامبے کے برطن میں جل بھر کر اپنے گھر کے مندر میں رکھیں پھر جب پوجہ پوری ہو جائے تب اس تامبے کے برطن کے پانی کو گھر کے ہر کونے میں چھڑک دیں اسے گھر میں ساکراتمک ارجہ کا سنچار ہوگا دوسرا اپائے سورے دیو کو جل ارپت کریں اگر آپ کی نوکری یا کسی بھی کارے کی سفلتہ میں باندھا آتی ہے تو اس کے دش پرباو کم کرنے کے لیے نیمیت روپ سے تامبے کے لوٹے سے سورے دیو کو جل چڑھانا چاہیے تیسرا اپائے گائیں ایمم کتے کی روٹی بنائیں اگر آپ ہر روز کھانا بناتے سمیں پہلی روٹی گائیں کے لیے اور آخری روٹی کتے کے لیے نکال کر انہیں کھلانے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کے گھر کے واسطو دوش کا اشوب پرباو کم ہوتا ہے بلکہ ماتا لکشمی کی کرپا بھی پرابت ہوتی ہے چوتھا اپائے آپ کے سونے کی صحیح دشا کا چناؤ مطروں رات کو سوتے سمیں اپنے سیر کو اس طرح سے رکھ کر سونا چاہیے کہ صبح اٹھتے وقت آپ کا موں اتر یا پورو دشا کی اور ہو اس نیم کا پالن کرنے سے دھن کے دیوتا کبیر کی کرپا پرابت ہوتی ہے پانچوا اپائے تلسی کی نیمت پوجا کریں ہر روز صبح کے وقت تلسی کو جل دینے اور شام کے سمیں دھوپ دیپ دکھا کر اس کی پوجا کرنے سے گھر کا واسطو دوش کم ہونے لگتا ہے اور گریبی بھی دور ہونے لگتی ہے چھٹا اپائے چڑے ہوئے فولوں کو پروہ کرے پوجا دوران دیوی دیوتاوں کو ارپت کیے جانے والے فول اور ہار کو سوک جانے کے پات گھر میں نہیں رکھنا چاہیے انہیں سمیں سمیں پر پر پرواہت کرتے رہنا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ گھر میں رکھے ہوئے سوکھے فول نا کراتمک اورجا پھیلاتے ہیں ساتوا اپائے بستر پر کھانا نہ کھائیں اگر کھانا کھاتے سمیں آپ کا موں ہمیشہ اتر دشا کی اور رہے گا تو اس سے آپ سدیو بیماریوں اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے جب کی بیڈروم اور بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے ویقتی کو اپنے کاموں میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بات کا دھیان رکھیں کہ بستر پر کھانا بلکل بھی نہ کھائیں اگر آپ اپنی روز مرا کی جندگی میں ان سات اپائے جو گریبی دور کرتے ہیں نیمیت روپ سے پالن کرتے ہیں تو گریبی آپ سے دور بھاگنے لگے گی اور آپ کا جیون خوشیوں سے بھر جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک و شیئر اوشش کریں سوامی جی دورہ کسی بھی پرکار کے مفصلہ کے لیے سو موار سے شکروار شام پاس بجے سے رات نو بجے تک اور ہر یوٹیوب چینل سوامی جی ویڈیو تک اوم نمو نارائن کو ابھی سبسکرائب کریں زیادہ مشکل نہیں ہے مطلب صرف اس فوٹو کو دبائیں اور سبسکرائب کریں دھنی واض اوم نمو نارائن